مائے ہیں یہ میں نے جو پہلے اپنی بچی کا قصہ کیا وہ اس وجہ سے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مومن عورت جونسی تھی یا مومن ماں جو تھی وہ جو ہم نے ایک اچھی ہماری جو خوالٹی ہے وہ ہے کہ فیملی سسٹم کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے لیکن فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سپیشلی بیٹوں کو ساتھ جوڑے رکھیں ماں باپ کا کام یہ ہے کہ ایگل کی طرح وہ مائے تاریخ اسلام میں پڑھیں وہ مائے کون تھی جنہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے بچوں کی تربیت کی اپنے دل کے گوشوں کو اپنے ہاتھوں سے بچپن کے اندر تربیت کے لیے ایسے جگہوں پر بشوا دیا جاتا تھا جہاں پر یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا وہ مائے تھی یہ مائے آج والی نہیں تھی کہ جی ساتھ اس کو چپکائے رکھیں ایگل مومن کا کام یہ ہے ماں کا کام یہ ہے کہ اپنے ایگل بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے جب وہ تھوڑا سا ایگل بڑا ہو جاتا ہے کچھ ہفتے کے اندر اندر تو ایگل کی ماں فیمیل ایگل بلندی پہ لے جا کے اپنے بچے کو پھیک دیتی ہے پاڑی سے نیچے اب اس سے آپ کے نظرین تو وہ کتنا ظلم ہو گیا بچہ اٹھا کے بجائے اس کے کہ چڑیا کا بچہ ہو یا کبوتر کا بچہ ہو جس کی ماں اس کے موں میں لاکے کھانا اس کی چونچ میں ڈالتی رہے نہیں ایگل یہ نہیں کرتا اس لیے وہ ایگل ہے اور اس لیے اقبال نے اس کو مومن چنا وہ ماں اس کو پہاڑی سے دھکا دے رہتی ہے اس دھکے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا فری فال کرتا ہے اور جب وہ فری فال کرتے کرتے ساتھ اس کے ونگز کھل جاتے ہیں اور وہ لنسٹو فلائے تو مومن ماں کا کام یہ تھا کہ بچوں کی تربیت جلدی جلدی سے کرے اس کو سکھائے آٹ آف لیوگ وہ ماں بچاری پیار میں ہے اور سمجھ کے اس بچارے کو ایسا مفلوج اپاد کر دیتی ہے کہ پہلے وہ ماں کے جان میں عذاب بنا رہتا ہے وہ شادی کر کے ساری زندگی وہ بیوی بچاری کو عذاب میں ڈالی رکھتا ہے یہ لیو وہ لیو اس لیے کر دے اور فرانہ کر دے یہ اس لیے میں نے کہا وہ ساکرٹیس سے کسی نے پوچھا کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیسی جانگ ہونی جائے اب وہ کیوں کہ بہت بہت فلسفر تھا اس نے آگے سے بہت سوال سمپل سا جواب دیا اس نے کہا پوچھا کہ جی وہ تین انسٹیٹیوشن آف لرننگ کون سے ہیں تو لرننگ کے جو تین انسٹیٹیوشن نے پہلے بتا سنے کہا انسٹیٹیوشن آف مادرہوڈ پہلا انسٹیٹیوشن اس کو تباہ کر دو ماں کو نہیں انسٹیٹیوشن آف مادرہوڈ کو تباہ کر دو ماں کو جاہل کر دو اچھا دی دوسرا انسٹیٹیوشن اس نے کہا دسٹرائے دا انسٹیٹیوشن آف چرچ مدرسے کو تباہ کر دو مدرسوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سوسائیٹی کے تھکرائے ہوئے بیکار قسم کے لوگ ہیں آپ نے اپنے ملک میں کتنے پیار سے یہ کام کیا آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا مدرسے جو کہ اسلامی کمیونٹی سینٹرز تھے آپ نے اس کچھ لکھ دین کے لیے ٹالے لگانے والا مدرسہ منا دیا نہ جس میں نکاح ہوتا ہے نہ جس میں کمیونٹی کا ایوینٹ ہوتا ہے بس وہ آئے موڑی صاحب نے ازام دی تعویٰ لگایا گھر چلے گا تیزہ انسٹیٹیوشن اس نے کہا انسٹیٹیوشن آف پرائمری ایڈوکیشن جو پرائمری کیوں کہ کہتے ہیں کہ نوے پرسنٹ سے زیادہ بچے کی پرسنیلٹی پانچ سال کی عمر تک بن جاتی ہے انسٹیٹیوشن آف پرائمری ایڈوکیشن کو ڈسٹرائی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی خوبی سے یہ تینوں انسٹیٹیوشن آف لرننگ اپنے ملک میں تباہ کر دیوں ہیں نہ مدر اڑھ رہتی ہے یعنی کہ ماں ہمیں بتایا جاتا تھا ہماری ماں خراب مجھے غلط نہ سمجھئے گا لیکن میرے حساب سے یہ جو حالت ہے نا یہ دھائی سال کے بچے کو ظلم کی انتہا ہے دو سال کے بچے کو اٹھا کے پلے گروپ میں بجوا دیا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کی جہالت ہے یہ کس جگہ کے لوگ رہنے والے ہیں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے ایڈوکیشن کسی فلسفر سے پوچھ لیں ایڈوکیشنی سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے کہ پانچ سال تک کا بچہ جس کا ویلیو سسٹم نہ بناو اس کو آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ایکسپوز نہ کریں جس کے ویلیو سسٹم کا افیکٹ اس کے اوپر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال تک ہے بچے کو پروٹیکٹڈ انوارمنٹ میں ماں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہم دو سال کے بچے کو گھر سے نکالتے ہیں اسے جا کے پرائمری کے ٹیچر کے والے کر دیتے ہیں یا وہ نرسری مونٹسری کے والے اس خاتون کے والے جو ساتھ دن بیٹھ کے بچوں کے سامنے نیر بلش لگاتی رہتی ہے یا تانیہ سناتی رہتی ہے اور وہ بچہ ویلیو سسٹم کہاں سے سیکھتا ہے ایسی جگہ سے سیکھتا ہے جہاں پہ خود نہیں پتا کہ اس کا ویلیو سسٹم کی ہے ہم پانچ سال کی عمر میں سکول گئے لیکن جب ہم پانچ سال کی عمر میں سارے پانچ سال کی عمر میں سکول گئے ہمیں کلیر کٹ پتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آج کل کے ہم بچے کو بھروا دیتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے سکول سکھائے گا اور بھی سکول کیسے سکھائے گا وہ آپ کے سامنے وہ جس نے آپ کے بچے کا مونٹسری میں پڑھانا ہے پہلے تو آپ جائے کہ اس کا انٹرمیو کریں کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ کے بچے میں یہ بتاثبے کہ صحیح کی غلط کیا ہے اسے سے خود بھی پتا صحیح غلط کیا ہے لیکن who cares بنیاد ہی ختم ہو تو وہ تو امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ موویز کیا لکھا ہوتا ہے پی جی پیرنٹل گائیڈنس اڈوائزڈ تو وہ پیرنٹل گائیڈنس کیا ہے ایکچلی نفسیات یہ کہتا ہے جو بچہ امیجز دیکھتا ہے جو بچہ ورڈز دیکھتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے یہ معنی وہ create کرتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ ایک بچہ مووی دیکھ رہا ہے یا کارٹن دیکھ رہا ہے اب وہ ایک بلی ہے وہ ایک چوہے کے بیچے لگی ہوئی ہے وہ کیا بڑا مشہور کارٹن ہے ٹوم ان جہ رہے ہیں ٹوم ان جہ رہے ہیں ٹوم صاحب یا جہری صاحب نے ایک تسے کو تنگ کیا ہویا وہ ایک تسے کو مار رہے ہیں لیکن اس کے معنی دینا ضروری ہے اگر آپ نے یعنی کہ میں اکسو کاسیے کہتا ہوں کہ آپ خواتین کو لیں بڑی بڑی پالش خواتین مارس سوائیٹی کی پڑی لکھی یعنی آپ انہیں جاہل بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیا کہیں آپ مجھے نہیں بتا کیا کہیں گے آپ انہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ ادھر رہی ہیں بچوں اوہ جی بچوں کے کمرے میں تو میں نے فرانے چینل لگا دیئے ہیں بس وہ تو ساتھ ان کارٹن دیکھتا ہے اچھا ہے اب وہ اپنی جہالت کا کھلن کھلہ اظہار کر رہی ہے کہ میں کتنی جاہل ہوں اب ہوگا کیا بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اچھا یہ کرنا ٹھیک ہے وہ بچہ خود مانی دے رہا اس کی اس کو کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو آپ نے دیکھا نہیں ہوا وہ آپ کر نہیں سکتے میں نے اس کے اوپر میڈیا میں بہت کچھ لکھا ہے میں نے میڈیا میں بہت شور مچا ہے میڈیا کی پولوسی کے اوپر بھی کہ آپ nothing is possible until and unless first the image of that thing is created سوچ سے یعنی کہ قتل نہیں ہو سکتا پہلے قتل کا آپ کے دماغ میں it becomes an acceptable response to ask for something then he'll kill someone امریکہ میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے وہاں پہ انسٹیوشن موجود ہے انہوں نے یہاں تک بھی ریسرچ کیا ہے کہ ایسے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے protected environment میں grow کیا جہاں پہ کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں نکالی تھی جہاں پہ کبھی کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا بڑا environment دیا رہے ہیں اس کے بعد ان بچوں کو اٹھا کے وہ شہروں میں لے آئے جہاں پہ باقی ہائی سکول کے بچے جیسے گالی نکال رہے ہیں بلی ہو رہی ہے مار رہے ہیں تھوک رہے ہیں وہ بچے گالی کھا کے مکہ کھا کے بھی ہنسے رہتے تھے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے learned responses ہیں ایک بچہ جس نے کسی کو مار پرتے نہیں دیکھی جس نے کسی کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ images create ہو رہے ہیں آپ وہ چیز خریدتے ہیں جس کا image پہلے موجود ہوگا آپ وہ ٹی وی میں پروگرام دیکھیں گے پہلے آپ کے دماغ کو لا شعور کو یہ نہیں پتا کہ آپ ٹی وی کا پروگرام کیوں دیکھ رہے ہیں بٹ بکوز آپ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے جناب یہ لال پیر آپ کی کمیز پہنی ہوئی تھی صبح آپ کپڑا لینے گئے تو آپ نے کہا اچھا کون کا خریدوں یہ خریدوں یہ خریدوں یہ خریدوں یہ خریدوں آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے کہا اوہ یہ خرید لیتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ psychology نفسیات والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں خریدہ وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے پسند آیا behavior scientist یہ کہتے ہیں یہ پسند کیوں آیا اس کا جواب دو پسند اس لیے آیا کہ جب آپ نے کھڑے ہو کے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ کیا خریدیں گے تو آپ کا دماغ آپ کا غلام ہونے کے ناتے آپ کے لاشاور کو ریڈ کرے گا اس کے اندر جو stored images موجود ہیں جیسے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں وہ images کو study کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ acceptable ہے آپ کے دماغ نے آپ کو آپ کو ٹی وی میں فلم کے اندر ہیرو کو وہ رنگ تہنے دیکھا اب وہ image آپ کے دماغ میں موجود ہو چکا ہے اب آپ نے جا کے آپ کو پسند automatically آپ نے لال کمیز اٹھا لی اس لیے کہ وہ لال کمیز جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس کا image اس تصویر کے ساتھ جو آپ کو آپ نے ٹی وی میں دیکھی تھی مل گئی اگر آپ کے دماغ کے image میں لال کمیز مرد کے لیے ٹھیک نہ ہوتی تو آج آپ دکان سے یہ لال کمیز نہ اٹھاتے اگر آپ نے راہت کو راہت کو ٹی وی کے پروگرام میں لال کمیز پہنٹتے ہوئے کسی کو دیکھیں کہ بعد یہ کہا ہوتا کہ یہ مردوں کو یہ نہیں رنگ پہننا چاہیے تو آپ کے لا شعور نے اس لال کمیز کے image کے ساتھ یہ بھی لکھ لیا ہوتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہی سائنس ہے آپ مردرے پہ جا رہے ہیں بیرے سے گزرے ہیں آپ دائم آئے دیکھ رہے ہیں بڑی خودفردی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ساتھ آپ ایک گانا سن رہے ہیں یا ایک کیسر سن رہے ہیں آپ وہ کیسر سن رہے ہیں تو ہوا کیا اس image کے ساتھ وہ جو ورڈز ہیں کیسٹ کے وہ بھی اوپر ریکارڈ ہو گئے اب دوبارہ کیا ہوگا جب آپ موٹر ویسے اس جگہ سے گزریں گے وہ آپ کو سین بھی یاد آئے گا وہ باد بھی یاد آئے گی وہ وہ کیسٹ بھی یاد آئے گی کیا اس کو ہم کہتے ہیں میورو اسوسییشن ہو گئی دماغ کے ساتھ اسوسییشن لگ گئی اسی طریقے سے جب دماغ کے میں ایک image کریٹ دیکھا ٹی وی کے اوپر بچے نے کارٹون میں دیکھا ایک image وہ image بزاتے خود اتنا دینجرس نہیں ہے اگر وہ image کے ساتھ اسوسییشن کو لگا دی جائے اگر اس image کے ساتھ اسوسییشن نہ لگی تو وہ اکسٹبل ہو دائے گا اگر ٹام اور جیری میں سے ایک نے چوہ کون تھا جی ٹام ہے ٹام جیری کے آگے سے کیلہ اٹھا کے بھاگ گیا اور بچے کی ماں نے یہ نہ بتا بیٹا کتنی غلط بات ہے کیلہ کسی کو اٹھا کے نہیں بھاگنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے بچے کے دماغ میں یہ image چڑھا گیا کہ آپ کسی کا کیلہ اٹھا کے بھاگ سکتے ہیں اس وقت ماں کو یہ کہنا ضروری تھا نیور آسییشن کے حوالے سے کہ یہ غلط ہے کل کو وہ بچہ سڑک نے کسی شخص کو کسی کا کیلہ اٹھا کے جاتے ہو دیکھتا ساتھ اس کا دماغ اس کو وہ بات یاد کروا دیتا کہ نہیں ماں نے کہا یہ بات غلط ہے اور آج ہماری ماں کہتی آہا ہم بچے ٹی وی لا کے چھاٹ آئی ہیں